السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آج کی تاریخ ہے وہ انیس اپریل ہے دوہ سر اکیس جو ہمارا کلاس ہے وہ سیوند کا کلاس ہے اور سبجیکٹ سائنس ہے تو آج ہم جو دوسرا چپٹر پڑھتے ہیں نیوٹیشن ان اینیمولز اس کے کوششن کرتے ہیں یہاں پہ دو کوششن کم سے کم ہم کریں گے تو پہلا کوششن ہے فلندہ بلینکس ہمیں جو یہاں پہ بلینکس دکھائی گئے ہیں میں نے ان کو حل کر کے رکھا ہے کیونکہ آسانی ہو جائے نٹ کی پرادم ہے تو پھر یہ اپلوڈ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی لئے میں نے کر کے رکھے ہیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے اور مجھے بھی آسانی ہو جائے تو کم ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو دیں کچھ دیں تو جو ہم نے پڑا ہے نیوٹیشن اس کے جو مین سٹیپس ہیں جس طرح سے ہم موں میں کھانا ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو بریک کرتے ہیں اس کے بعد ابزارب کرتے ہیں اس کو اسی ملیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اجکٹ کرتے ہیں تو یہی مین سٹیپس ہیں تو پہلا سٹیپ جو ہے that is انجیشن یعنی تیکنگ آف فوڈ انٹو دا باری جو ہم فوڈ اپنی باری میں ڈالتے ہیں اس کو انجیشن کہتے ہیں تو پہلا سٹیپ انجیشن ہے دوسرا سٹیپ ہے that is ڈائیشن جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے ابزاربشن جو اسی طرح سے چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے اسیمیلیشن اور جو پانچوان سٹیپ ہے that is اجیشن تو انجیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ہم خود باری میں ڈالتے ہیں گوزہ ڈائیشن کا مطلب بریک ڈاؤن اف فوڈ ابزارب کا مطلب ہے ابزارب کرنا اسیمیلیٹ کرنا وہ کا مطلب ہے جو بریک ہو کے پھر بلڈ سٹیپ میں چلا جاتا ہے سیلز کو سیلز ہر ایک سیل کے جو انرجی ہے وہ پہنچتی ہے اور انجیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسکریشن ڈیفیکیشن اس کا مطلب دوسرا ہے ڈیفیکیشن بھی ہم بہت سکتے ہیں جو بچہ کھچا رہتا ہے جو ویسٹ پروڈکٹ رہتا ہے اس کو ایجکٹ کرتے ہیں اپنی باری سے یعنی باہر نکالتے ہیں اس کو ہم ایجشن کہتے ہیں تو اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے the largest gland in human body is جو سب سے بڑا گلینڈ ہماری باری میں ہے that is liver that is liver جو ہے یہ سب سے بڑا گلینڈ ہے تو سی پارٹ جو اس کا ہے sitamak releases hydrocodoric acid یہ تو ہمیں پتہ ہے sitamak جو ہے یا hydrocodoric acid release کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی juices بھی release کرتا ہے جو پھر پھر food digested ہوتا ہے ان کو ہم کہتا ہے digested juices کیا بولتے ہیں digested juices کیا بولتے ہیں digested juices جو digested juices یا hydrocodoric acid جو ہے یہ پھر پہ ایکٹ ہوکے اس پھر کو break کرتے ہیں یعنی digest کرتے ہیں یعنی digested juices بھی ہمیں مدد دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں hydrocodoric acid بھی جو ہے وہ بھی مدد کرتا ہے digestion میں اوکے جو تیسرا پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ inner wall of the small intestine جو inner wall ہے small intestine کا تو اس میں کچھ finger like outgrowths ہوتے ہیں جن کو ہم projections بھی کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں will I اس کو کیا کہتے ہیں will I یعنی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ small projections ہوتے ہیں the inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths projections ہوتے ہیں finger like projections ہوتے ہیں بہت ہی small projections ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بال جیسے نکل ہوتے ہیں اس میں ان کو ہم will I بولتے ہیں ان will I میں actually bullet capillaries بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی مدد کرتے ہیں پھر transport کرنے میں اوکے جو اس کا ای پارٹ ہے وہ ایمیوبا آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک unicidial organism ہے یہ digestive food کس میں کرتا ہے؟ یعنی ایمیوبا digestive food کس میں کرتا ہے؟ food vacuole میں یعنی food vacuole میں اس کو ہماری طرح سے stomach نہیں ہوتا ہے موت نہیں ہوتا ہے تو اس کو food vacuole ہوتا ہے تو food vacuole سے یہ سارا کام کرتا ہے تو یہ پہلا کچھن ہو گیا تو یہ آپ اپنی کابی پہ لکھو گے اور ساتھ ساتھ اپنی کابی پہ بھی لکھو گے وہ ساتھ ساتھ اس کی preparation بھی کرو گے یعنی یاد بھی کرو گے تو دوسرا سوال جو ہے mark t if the statement is true اگر یہ statement true ہے تو اس پہ tick لگانی ہے t پہ اگر فالس ہے تو f پہ tick لگانی ہے تو پہلا پار جو اس کا a پارٹ ہے وہ کیا ہے digestion of star starts in stomach کیا digestion of star جو ہے جو stomach میں ہوتی ہے نہیں stomach میں نہیں ہوتی ہے وہ mouth میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ فالس ہے دوسرا جو ہے the tongue helps in mixing food with saliva yes یہ true ہے اس کا مطلب ہم tick کس پہ لگائیں گے t پہ لگائیں گے yes the tongue helps in mixing food with saliva جو ہم کھوڑ کھاتے ہیں جو tongue ہے یہ mix اس کے ساتھ saliva mix کرتی ہے the gallbladder temporarily store biles yes gallbladder temporarily store biles yes it is true اسی طرح سے the ruminants bring back ruminants جو ہوتے ہیں جو ہماری گاہ ہے بکری ہے اسی طرح سے bed shade ہوتے ہیں یا ox ہوتا ہے بیل ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا جو کھاتے ہیں گاس پھر وہ واپس لاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی mouth میں لاتے ہیں پھر کچھ ٹائم کے لئے اس کو پھر چیو کرتے ہیں بالکل بالکل true ہے یہ یعنی یہ اس میں سے صرف ایک ہی فالس ہے پہلا پھر سارے true ہیں یعنی ڈائشن سٹارج کا ڈائشن سٹانکمنی ہوتا ہے موت میں ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہماری ٹنگ ہے یہ saliva کو mix کرنے میں فوڈ میں سلائیوہ mix